بسم اللہ الرحمن الرحیم دو روایات ہیں دونوں کا مطن بلکل ایک ہے ایک الوسیت کی جو تفسیر ہے واحدی کی اس میں درج ہے اور دوسری سالبی کی تفسیر میں درج ہے دونوں کا مطن بلکل ایک ہے البتہ جو ان کی اسناد ہیں وہ فرق ہیں میں الوسیت کا وطن آپ کے سامنے پڑھا دیتا ہوں جہاں تک اس مطن کا تعلق ہے تو اس کے الفاظ یہ ہے من قرع علم نشہ فکعنم جاءنی وانا مغتمن ففرج عنی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے بھی سورہ علم نشہ کی تلاوت کی تو ایسا ہے کہ گویا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ میرے پاس آیا اور اس حالت میں میں بہت مغموم تھا اور اس نے پھر میرے اس غم کو دور کیا گویا کہ سورہ علم نشہ پڑھنے کی کا جو معاملہ ہے وہ اس طرح کا ہے یہ جو روایت ہے یہ عبیع بن عقاب سے ہے دوسری روایت کبھی مطن نہیں ہے یہ وہ بھی عبیع بن عقاب سے ہیں تاہم یہ دونوں روایتیں جو ہیں یہ ناقابل اعتبار ہیں جہاں تک الوسیت کا تعلق ہے تو یہ روایت ہے اس کو موضوع قرار دیا ہے حافظ ابن حجر نے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حارون ابن کسیر اس میں ایک راوی ہیں جو بلکل مجھول ہیں اور دوسرے سلام ابن سلیم المدائینی ایک اور راوی ہیں جن کے بارے میں حافظ مزین نے مثال کے طور پر حزیب القلماء جو ان کی کتاب رجال پہ اس میں جو ان کے بارے میں تفسر نگل کی ہیں میں آپ کے سامنے وہ پڑھے دیتا ہوں یہاہی ابن امین کو کہتے ہیں کہ لیسا بشائی اور ایک اور موقع پر اور محمد بن عبداللہ بن عمار موصلی یہ کہتے ہیں کہ لیسا بشین اور امام نسائی نے بھی ان کو متروک کہا ہے اور ایک اور جگہ یہ کہتے ہیں کہ لیسا بشین اور ابن کارk سے ملبغوی یہ کہتے ہیں اور عبدالرہمان بن یوسف بن خراش یہ کہتے ہیں کہ متروک ہے ان کو ترک کیا گیا ہے اور ایک اور جگہ پہ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ کذاب یہ چھوٹے ہیں تو اس کی بنیاد پہ یہ جو سند ہے اول وسید کی حافظ ابن حجر نے موضوع قرار دیا ہے اور یہ روایت بالکل ناقابل اعتبار ہے اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے جہاں تک سالوی کی تفسیر کا تعلق ہے اس میں جو روایت ہے اس میں آسم بن بہدلہ ہیں جن کے بارے میں یہ بالکل مشہور ہے کہ ان کا حفظ بہت برا تھا اور چنانچہ ایسی روایت جو وہ کر رہے ہوں جس میں وہ تنہا ہوں یا اس کا مطن ایسا ہو کہ انہی سے روایت کیا گیا ہو اور اس کی کوئی اور سپورٹ کہیں سے موجود نہ ہو تو پھر اس سے بھی اعتبار نہیں کیا جا سکے گا چنانچہ یہ روایت بھی بالکل ناقابل اعتبار ٹھہرتی ہے میں اس بات کو متعدد مرتبات کر چکا ہوں کہ صورتوں کو سمجھنے کا اور صورتوں کی فضائل کو سمجھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے مطالب ہیں ان کے معانی ہیں ان پر غور کریں اور جو پیغام ہمارے لئے اس میں پوشیدہ ہے اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور پھر اوروں تک پہنچائیں یہی صحیح طریقہ ہے کسی بھی صورت کے فضائل کو سمجھنے کا اس طرح کی روایات جن کے بارے میں محدثین خودی صرحات کریں کہ گھڑی بھی روایتیں ہیں بدقسمتی سے ہماری امت ان کو پڑھنے کے چکر میں پڑ گئی ہے ہمیں اس چیز کو بتاتے رہنا چاہیے اور دہراتے رہنا چاہیے کہ اس طرح کی جو روایات ہیں یہ بلکل بے حیثیت ہیں اور ان کی دین میں کوئی حیثیت نہیں اقول قولی حاضر وَاسْتَغْفِرُ لَا حَلِي وَلَكُمْ وَلِسَارِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ